دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا آج جو مدائے مقصد ہے آپ کے سامنے آنے کا وہ یہ ہے کہ ایک سال پہلے ہر پنچائی کے اندر گرام سبا ہوئی اور ہماری پنچائی تلوگڑا کے اندر بھی ایک گرام سبا ہوئی جس میں کپیکس کے تھرو پی آرائز فنڈز کے تھرو کچھ وارڈوں میں سولر لائٹس رکھی گئی اور ان میں جو ایمونٹ رکھا گیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے جو کاروائی ریجسٹر پر ڈالا گیا ہے قریبا ساڑھے تین لاکھ کے آس پاس جو ہے ایک وارڈ کا وہ ایمونٹ رکھا گیا اور کچھ مہینے پہلے پنچائی تلوگڑا کے مختلف وارڈوں کے لئے سولر لائٹس آئی ہوئی تھی لیکن بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہماری پنچائی کے کچھ پی آرائز جو ٹھیکے دار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مطلب جس ٹھیکے دار کو ٹنر ہوا ہے مجھے پتہ نہیں ہے وہ ٹھیکے دار کہاں کا ہے کہاں کا نہیں ہے بہرحال بازاتہ طور پر اسٹی میٹ بنا ہے ٹنر ہوئے ہیں اور اس ٹھیکے دار کا کام تھا ہر وارڈ میں وہ سولر لائٹس کو پہنچانا اور وہاں لگوانا ایز پر اسٹی میٹڈ لیکن ویسا کچھ نہیں ہوا سولر لائٹس یہاں پہنچائی گئی ہیں لیکن یہاں ہر وارڈ کے لوگوں کو خود وہ لائٹیں جو ہیں سولر لائٹیں جو ہے وہ اپنے وارڈ میں پہنچانی پڑی ان کو کوئی مزدوری نہیں کچھ نہیں اور جن جن وارڈ میں وہ لگائی گئی ہے بلکل غلط طریقے سے لگائی گئی ہے کیونکہ اس اس لائٹوں میں جو مٹیریل لگانا تھا کھڑا کرنے کے لئے وہ مٹیریل استعمال نہیں ہوا ہے اور عوام سے ہی وہ سولر لائٹس جو ہے وہ وارڈ میں پہنچائی گئی ہے اور بہت ساری وارڈ میں بندر بانٹ ہوا ہے ان جگہوں پہ لگائی گئی ہے جہاں عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں لوگوں کو فائدہ نہیں ہے ان جگہوں پہ لگائی گئی ہے اور میں آپ کے مادیم سے ورڈی ڈیپٹی کمیشنر صاحب دوڑا سے اور اے سی ڈی صاحب دوڑا سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے میں سختی سے تحقیقات ہونی چاہے کیونکہ ایک ٹیم تشکیل دی جانی چاہے جو ہر وارڈ میں آئے گی اور وہ دیکھیں گی کیا یہ سولر لائٹس جو ہے وہ صحیح طریقے سے لگی ہیں یا نہیں اور کیا یہ سولر لائٹس جو ہے وہ اچھی جگہوں پہ لگی ہیں جہاں سے جہاں سے عوام کو فائدہ ہو اور جو مٹیرٹھے کے دار نے ڈالنا تھا کیا وہ ڈالا گیا ہے یا نہیں اور جو عوام نے خود وہ سولر لائٹس جو ہے وہ روڈ سے اپنے گاؤں کے اندر لئی ہیں ٹھے کے دار نے ان لوگوں کو پیسہ کیوں نہیں دیا اور اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے میری گزارش رہی گی انتظامیہ سے آپ نے اسے پہلے بیڈیو کیا سے رابطہ کیا یا سرپین پنجائد تلوگڑا سے دیکھیں سر میں نے بیڈیو صاحب سے ٹیلی فونی کلی بات کی ایک دو بار میری بات ہوئی لیکن انہوں نے کہا کہ میں خود سپیشلی ویزرٹ پہ آؤں گا جیسے تلوگڑا پنجائد کے کچھ وادو میں وہ پہلے تہلہ وغیرہ آیا ہوا تھا لیکن ابھی جو کھرنالی کتالا چھانچ دینسان پلوئی وغیرہ میں دی گئی ہیں وہاں کے لئے میں نے ان کو فون بھی کیا ہے اور میری گزارش رہی گی انتظامیہ سے تب تک اس ٹھیکے دار کو دل نہیں ملنا چاہے جب تک میں ایک ٹیم تشکیل دی جائے گی وہ ٹیم زمینی سطح پہ آئے گی اور وہ زمینی سطح پہ اس بات کو دیکھیں گی کیا سولر لائٹس جو ہے صحیح طریقے سے لگی ہیں یا نہیں اور جو سولر لائٹس میں مٹیریل ڈالنا تھا ریت بجری وغیرہ سیمنٹ کیا وہ ڈالا گیا ہے یا نہیں ایس پر اسٹی میٹڈ کاسٹ کام ہوا ہے یا نہیں میری گزارش رہی گی ایسی ڈی ساہب دوڑا سے اور وردی ڈیپی کمیشنر ساہب دوڑا سے کہ پھل فور اس کی ٹیم تشکیل دی جانی چاہے اور تحقیقات شروع ہونی چاہے پنچائے تو لوگڑا کے علاوہ پورے بلاک میں یعنی بلاک جکیاس میں جتنے بھی پنچائیتیں وہاں سے یہی قرائے آ رہی ہے کہ سولر لائٹیں خاص مقام پر لگائی گئی ایک ایک گھر کو دی گئی آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سر جہانتہ پورے بلاک کی بات آپ کر رہے ہو میں نے بھی کئی بار سنا بہت ساری بلاک جکیاس کی جتنی بھی پنچائیتیں ہیں ہر پنچائیت سے یہ کرائیسیز آئی کہ تھکے دار نے جو میرے کہنے کا مقصد ہے تھکے دار نے جو ایز پر اسٹیمیٹڈ کام کرنا تھا وہ تھکے دار نے نہیں کیا ہے کیونکہ جب سولر لائٹس کو کھڑا کرنے کے لئے کھڑا کھوڑا جاتا ہے اس کھڑے میں تھکے دار نے ریت بجلی ڈالنی ہوتی تھی لیکن ویسا کہیں نہیں ہوا ہے عوام سے سولر لائٹس کا سپلائی کروایا گیا ہے کیونکہ تھکے دار نے ہمارے پیسے کا غلط استعمال کیا ہے ہمارے سر پنچیز اور پنچی جو ہے خاموش تماشائی بن بیٹھے ہیں یا تو ان کو تھکے دار کے ساتھ پتی ہے یا تو گریب عوام کے حقوق کا ایکسال کر رہے ہیں جو قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا میں آپ کے مارجم سے ایسی ڈی صاحب سے اور ڈی سی صاحب سے مہدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس ماملے کی سختی سے تحقیقات کی جائے اور تب تب تھکے دار کا بند رکھا جائے